اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مصر نینی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو یہ بتائیں گے کہ آپ ایک سے زائد سولر پینل کو کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ جب بھی سولر پینل پرچیز کرتے ہیں تو یہ جو ایم سی فور کنیکٹرز ہوتے ہیں ان کو یہاں سے کٹ کر دیتے ہیں یا ان کو یہاں سے چھیل کر اپنے سولر پینل کو استعمال میں لے آتے ہیں کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کرنے سے آپ کے سولر پینل کی ورنٹی زائع ہو جاتی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر موسٹلی کمپنیاں جو ورنٹی دے رہی ہیں وہ آپ کو یہ ریکمنڈ کرتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ پراپر ایم سی فور کنیکٹرز کا استعمال کریں نہ کہ ان کو یہاں سے کٹ کر دیں یا ان کو چھیل کر استعمال کریں تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ آپ ان کے ساتھ پراپر ایم سی فور کنیکٹر کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کچھ دوست یہ بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ایم سی فور کنیکٹر کو جب ہم پلاس کی مدد سے لگاتے ہیں تو یہ پراپر طریقہ سے کام نہیں کرتا تار باہر آ جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اس کریمپنگ ٹول کی مدد سے اس ایم سی فور کنیکٹر کو لگانے کا طریقہ کار بتائیں گے آپ چاہے جتنا مرزی زور لگا لیں جب آپ پراپر طریقے سے اس کو کریمپنگ ٹول کی مدد سے لگائیں گے تو آپ کے ایم سی فور کنیکٹر کے اندر لوزنگ بھی نہیں رہے گی اور کبھی بھی آپ کی کمپلین نہیں آئے گی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کے جانے پر چل کے آپ دوستو کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ایک سے زائد سولر پینلز کو کس طرح سے کنیکٹ کیا جاتا ہے اور اگر سنگل سولر پینلز کو یوز کرنا ہو تو اس کو کس طرح سے کنیکٹ کیا جاتا ہے مجھے پتا ہے ویڈیو کو تو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا جی تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایم سی فور کتنی ٹائپس کی ہوتے ہیں یعنی کہ کون کون سا ایم سی فور آپ لوگ کو مارکٹ سے دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے نمبر پر یہ والا سنگل والا ایم سی فور کنیکٹر آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے جس کے ساتھ ایک پلس اور ایک مائنس یعنی کہ یہ پیر ہوتا ہے پورا یہ پورا پیر آپ لوگ کو دوستو روپے کا مارکٹ سے ایزیلی مل جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور اس میں اچھی کوالٹی والا جسے ہم ٹرینہ والا ایم سی فور کہتے ہیں یہ ٹرینہ سولر پینل یا جنکو سولر پینل کے ساتھ آپ لوگ کو دکھائی دیتا ہے اسے ہم اریجنل ایم سی فور کنیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی کوالٹی زیادہ بہتر ہے یہ تین سو روپے کا مارکٹ سے مل جاتا ہے اس کے علاوہ ٹو ان ون یعنی کہ اگر آپ کے پاس دو سولر پینل ہیں آپ ان کو یہاں پر لگا کر اس کی آؤٹپٹ آگے سنگل لے سکتے ہیں پیچھے سے دو ہے اور آگے سے ایک ہے اس میں آپ لوگ کو ایک عدد میل اور ایک عدد فیمل یعنی کہ یہ بھی ایک پیر آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد جناب باری آجاتی ہے تھری ان ون کی یعنی کہ تین سولر پینل کنیکٹ کریں گے تو آگے آپ کو ایک آؤٹپٹ ملے گی سیم اسی طرح سے آپ لوگ کو یہاں پر فور ان ون بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ چار سولر پینل کو کنیکٹ کر کے آپ ایک سنگل آؤٹپٹ اس سے لے سکتے ہیں یہ ایم سی ور کنیکٹر مارکٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں اگر آپ کو یہ مارکٹ سے نہیں مل رہے تو آپ اسے سمارٹی شاپ ڈاٹ پی کے اوپر جا کے پرچیس کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہوئے ہیں وہاں سے آپ اس کو پرچیس کر لیجئے گا ابھی دوستو بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سولر پینل کے ساتھ اوریجنل ایم سی فور کنیکٹر آتے ہیں ان کا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کیسے اس کے ساتھ ہم نے اپنی تار کو جوائنٹ کرنا ہوتا ہے دیکھیں کچھ لوگ یہاں پر ایسے اس کے اندر ڈریکٹلی تار کو انسرٹ کر دیتے ہیں سپارکنگ کرنے کے بعد ایم سی فور ضائع ہو جاتا ہے مجبوراً آپ کو یہ ختم کرنا پڑتا ہے کٹنگ کرنی پڑتی ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پر میرے پاس اپنی چھ ایم ایم کی وائر ہے یہ ایک چیز کلیر کر دوں کہ یہ جو ایم سی فور میں یہاں پر لگا رہا ہوں یہ چھ ایم ایم کی ہیں تو چھ ایم ایم کی تار آپ نے اپنی مرزی کے مطابق مارکٹ سے لے آنے اس کو یہ دو پیس کر لینے ہیں ابھی جناب میں اسے یہاں سے تقریباً ایک انچ تک رکھ کے چھیل لیتا ہوں اس کے اوپر جو انسولیشن چڑھی ہوئی ہے میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں دونوں سائٹوں کو میں اس طرح سے ریموو کر دیتا ہوں انسولیشن کو ریموو کرنے کے بعد آپ نے اس کے ریشوں کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے گمانا ہے تاکہ یہ لگاتے وقت آپ کو پریشانی نہ ہو مثال کے طور پر میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ یہ میرا پلس ہے اور یہ میرا مائنس ہے ابھی یہاں پر بہت سائے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے کیسے پتا چلے گا کہ پلس والا ایم سی فور کنیکٹر میں کیسے لگاؤں کچھ لوگ الٹا بھی لگا دیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ میری تار پلس کی ہے اور یہ میری تار مائنس کی ہے تو میں صرف اس چیز کو دیکھوں گا کہ میرے پاس یہ جو میل کنیکٹر ہے میں اس کے سامنے فی میل کو لگاؤں گا میں اس کو بول جاؤں گا کہ یہ مائنس ہے یا پلس ہے میں صرف اس چیز کو دیکھوں گا کہ اگر میں اس کو پلس کے ساتھ جوائنٹ کر رہا ہوں تو یہ میل ہے تو یہ والا فی میل ہونا چاہیے تو اس کو جناب لگانا بہت ہی آسان ہے فی میل کنیکٹر کے لیے آپ لوں گے یہ پتلے والا ایم سی فور کا جو پوائنٹ ہے یہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کو آپ نے کچھ اس طریقے سے اس کے اندر انسٹ کر دینا ہے ابھی یہاں پر لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ پلاس کی مدد سے کسی بھی لانگ نوز پلائر کی مدد سے اس کو اس طرح سے ٹائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں میں اچھی طرح سے ٹائٹ میں اس اکثر cuts پر کر دیتا ہوں اکثرрокات اس طرح سے ٹائٹ کرنے میں یہ ہاں سے کاٹ بھی جاتا ہے اور ایم سی فور زائے ہو جاتا ہے اب یہاں پر جب میں اس کو ایم سی فور کے اندر لگاؤں گا اور اس کو اس طرح سے کھینچوں گا تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں یہ باہر آچکا ہوا ہے تو اس طرح سے لوزنگ رہتی ہے اور آپ کا ایم سی فور پراپر طریقے سے کام نہیں کر پاتا سپارکنگ کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ صحیح طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ میں نے اپنا ایم سی فور کنیکٹر لیا اس کے اندر ستار کو انسرٹ کیا مجھے چاہیے ہوگا انکو کمپنی کا یہ کریمپنگ ٹول اس کا جو موڈل نمبر ہے وہ میں ڈسپلی کے اوپر آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ والا موڈل نمبر آپ نے لینا ہے اس میں اور بھی بہت سارے موڈل آتے ہیں وہ والے آپ نے نہیں لینے اب یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 0.3mm سے لے کر آپ اس کے ساتھ 6mm تک کے کنیکٹرز کو لگا سکتے ہیں چاہے وہ آپ کے ایم سی فور کنیکٹر ہیں چاہے وہ آپ کے کیبل کنیکٹر ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وائرنگ کے اندر اکسریت میں کنیکٹرز کا استعمال ہوتا تھا تو یہ ملٹی پرفس کے لیے آپ کا یہ والا کریمپنگ ٹول استعمال ہوگا اب یہاں پر یہ لکھا ہے کہ 6mm اگر لگانا تو آپ نے اس جگہ پر لگانا ہے ابھی یہاں پر آپ لوگ کریمپنگ ٹول کے اوپر دیکھیں یہاں پر یہ جو 6mm والی سائیڈ ہے یہ جو پتلا سا اس کا ایک دانت نظر آ رہا ہے یہ جناب آپ لوگ دانت والی سائیڈ جو ہے وہ اس سائیڈ کے اوپر لگائیں گے میں ذرا آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں جب آپ لوگ اس کو اس طرح سے لگا لیں گے تو آپ نے کریمپنگ ٹول کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا جب آپ تھوڑا سا ٹائٹ کریں گے تو آپ کا یہ جو کریمپنگ ٹول ہے یہ اس کو پکڑ لے گا آپ کو دبا کے نہیں رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے جی آپ نے یہ دیکھ لینا کہ آپ نے اس کو صحیح طرح سے ایڈجسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے پھنی تار کو بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ تار آپ کی باہر نہیں آنے چاہیے اور جناب آپ اس کو یہاں سے ٹائٹ کر دیں گے اچھی طرح سے تو لیجئے جناب آپ کا ایم سی فور کنیکٹر لگ چکا ہوا ہے میں اس کو یہاں سے اتار دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو بالکل سامنے ہے کہ جناب ہی ہمارا ایم سی فور کنیکٹر جو ہے وہ بالکل پراپر طریقے سے لگ چکا ہے اب اگر میں اس کو اس سائٹ پر پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کروں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باہر نہیں آرہی اس کی تار جبکہ پہلے جب ہم پلاس سے ٹائٹ کر رہے تھے تو ہماری یہ جو تار ہے وہ باہر آج چکی تھی سیم اسی طرح سے میں یہ مائنس والا بھی یہاں پر لگا لیتا ہوں مائنس والے کنیکٹروں کو یہاں پر لگانے کے بعد تھوڑا سا یہاں سے ٹائٹ کریں گے آپ اس کے بعد جناب کریمپنگ ٹول کے اوپر یہ جو پتلا دانت ہے اس کی طرف یہ اس کو ایسے لگا کے تھوڑی سی فورس لگا کے آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے اپنی تار کو سیدھا کر کے تھوڑا سا جناب آپ یہاں پر زور لگائیں گے تو جناب آپ کا ایم سی فور کنیکٹر لگ چکا ہے آپ لوگ کے بالکل سامنے ہے کہ اس نے پراپر طریقے سے ہماری تار کو بھی پنچ کر دیا ہے اور یہاں پر ہمارا کنیکٹر جو ہے وہ بہترین طریقے سے لگ چکا ہے اب ہم اس کو اپنے ایم سی فور کنیکٹر کے اندر آسانی سے بیج سکتے ہیں ایم سی فور کنیکٹر کے اوپر یہاں پر یہ کیپ لگی ہوتی ہے آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی ربر بھی نکلتی ہے تو آپ جناب اس کو اس طرح سے لگائیں گے اس ربر کو اس کے اوپر چڑھائیں گے اور اس ایم سی فور کنیکٹر کو تھوڑی سی فورس لگانے کے بعد اس کو اندر کی طرف دکیل دیں گے جب یہ لاک ہو جائے تو آپ کو یہاں سے نظر آنے لگ جائے گا جہاں سے سیلور کلر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پراپر طریقے سے اس کے اندر لاک ہو چکا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باہر نہیں آ رہا اور اس کو آپ اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے سیم یہی طریقہ کار آپ دوسرے والے کنیکٹر کے اندر بھی استعمال کریں گے سب سے پہلے یہ والی کیپ جائے گی یہ جو چھوٹی سی ربر بڑا یہ جائے گی اور اس کے بعد جناب آپ کا یہ ایم سی فور کنیکٹر اس کے اندر جائے گا اور یہ جناب آپ کا ایم سی فور کنیکٹر لگ چکا ہوا ہے اب اس کو آپ اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جائے تو لیجئے جناب ہمارے ایم سی فور کنیکٹر کے پیر بن چکے ہیں یہ تارے ہمارے سولر پینل سے آ رہی ہیں یہ والی دو تارے ہمارے لوڈ کی طرف جا رہی ہیں تو پلس والے کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں اگین آئی رپیٹ کے آپ نے ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ یہ والا جو ہے یہ آپ کا پلس ہے تو یہ بھی آپ کا پلس ہی کونسیڈر کیا جائے گا آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھنا آپ نے صرف اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو سولر پینل سے تاروال آ رہی ہے یہ والا جو کنیکٹر ہوگا یہ کونسیڈر کیا جائے گا یہ لاک ہو چکے ہوئے ہیں اب آپ ان کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں یہ سپارکنگ بھی نہیں ہوں گے لانگ لائف بھی چلیں گے اللہ نہ کریں پینل کے اندر کو مسئلہ آ جاتا ہے تو پینل بھی آسانی سے کلیم ہو جائے گا دوستو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سے زائد سولر پینل کو سیریز میں جوڑنا پڑتا ہے تو وہاں پر آپ کو اس طرح کے کونیکٹرز بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے سیم یہی طریقہ کار ہم فالو کریں گے کہ سب سے پہلے کٹر کی مدد سے آپ نے اتنی تار کو کٹ کر لینا ہے جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اب جو انور ایکس کمپنی کے پانچ سو چالیس وارٹ کے سولر پینل ہیں ان کے ساتھ چھوٹی تاریں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس لیے وہاں پر یہ والا طریقہ بڑا کار آمد ثابت ہوتا ہے کہ ایک سرنگ سے دوسرے سرنگ کی طرف جاتے وقت آپ کو یہ آسانی پیدا کرتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کو اچھی طرح سے ایسے آپ نے روٹیٹ کر لینا ہے یہ والا ایک سائٹ پلس والی آ جائے گی یہاں پر اس کو جناب ہم نے تھوڑا سا یہاں سے ایسے دبا دینا ہے تاکہ یہ اس کے اندر کریمپنگ ٹول کے اندر پر آ جائے اور جناب میں اس کو یہاں پر رکھ کے پنچ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ہماری ایک سائٹ لگ چکی ہے سیم اسی طریقے سے ہم دوسری سائٹ کو بھی کریں گے تھوڑا سا ہم نے لونگ نوز پلائر کے مدد سے اس کو ایسے کیا اور جناب کریمپنگ ٹول کے اندر لگا کے ہم نے اس کو پنچ کر دیا دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پروپر طریقے سے ہماری پنچنگ ہو چکی ہوئی ہے اب اس کے اوپر ہم یہ والا ایم سی فور کنیکٹر کا پیر آسانی سے چڑھا سکتے ہیں یہ طریقہ کار ہوتا ہے ایم سی فور کنیکٹر کے پیر بنانے کا اس کے جوائنٹ بنانے کا یا جمپر بنانے کا طریقہ کار آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے سولر پینل کی ورنٹی بھی ضائع نہیں ہوتی اور آپ کا جو سولر پینل ہے وہ بھی لانگ لائف تک چلتا ہے کیونکہ جب آپ کے ایم سی فور کنیکٹر کے اندر لوزنگ رہے گی تو پروپر طریقے سے آپ کو آوٹپوٹ بھی نہیں ملے گی آوٹپوٹ کم ملے گی سپارکنگ کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس طریقے کا استعمال کر کے سکرمپنگ ٹول کا استعمال کر کے آپ اپنے ایم سی فور کنیکٹر کے پیر بھی بنا سکتے ہیں اور ان کی تاروں کو جوائنٹ بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگیں بالکل سامنے جناب ہم نے اپنے ایم سی فور کنیکٹرز خود تیار کر لیے ہیں ابھی یہاں پر بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زائد سولر پینل ہو یعنی کہ ایک سے زائد اگر سولر پینل ہو تو اس کو کس طرح سے ہم نے لگانا ہے مثال کے طور پر میرے پاس دو سولر پینل ہیں تو میں کیا کروں گا کہ دونوں کے پلس میں یہاں پر لگا دوں گا ٹھیک ہے جی اور جناب دونوں کے جو مائنس پوائنٹ ہے وہ میں یہاں پر لگا دوں گا اب پیچھے سے ہم نے دو سولر پینل کنیکٹ کر لیے آگے ہمارے پاس سنگل آؤٹپٹ آگئی تو ابھی ہم اس کو آسانی سے یہاں پر لگا کر نیچے آؤٹپٹ پر لے جا سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے دو سولر پینلز کو لگانے کا سیم اسی طرح سے آپ نے تین سولر پینل چار سولر پینل کو لگانے کا طریقہ کار بھی بلکل سیم یہی ہوگا دوستو اگر آپ لوگ کے پاس چار سولر پینل ہیں تھوڑی سی فاصلے کے اوپر لگے ہوئے ہیں زہاری سی بات ہے یہ تو وہاں تک نہیں جائیں گے کہ اینڈ والے سولر پینل تک اس کے کنیکشن جا کے لگ سکیں تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کا پیر بنانا پڑے گا ایک اور اپنی مرضی کے مطابق جتنی مرضی تار لمبی کر کے اس کے اوپر اس طرح کے کنیکٹرز کو لگا کر آپ لوگ اس طرح سے اپنے سولر پینلز کو اس کے ساتھ جوائنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو ایکسٹینشن بنانی پڑے گی اس طرح کی تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے بیسیکلی سولر پینلز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا اور جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ اسی طرح سے پروفیشنل پروجیکٹس لگاتی ہیں سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کانیکلی اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد